اسلام علیکم عزیز طلبہ امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے ہم اپنے ٹاپک جو ہے یہ قوم کا ایک امپورٹن ایک ٹاپک ہے کہ ڈان فول آف مسلم سوسائیٹی مسلمانی مسلم مسلم معاشرے کا زباد اور اس کی وجبات وہ مطلب ایک لکھنا ہے آپ کو پیپر کے اندر لانگ کوسٹن کے اس میں ایک اس طرح کا کوسٹن آجاتا ہے یا یہی کوسٹن جو ہے مسلمانوں کے زباد کی وجبات اور بیٹش برطانی حکومت کے جو ہے قیام کیس بابیر تو مطلب اس طرح سے پیٹسن آجاتا ہے یہ دیکھیں یہ پیٹسن نہیں ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پیٹسن کے مطابق ہے ہم اس سوال کے جو ہے اس کو ذرا غور سے لکھتے ہیں کہ جناب اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم فوکس کرتے ہیں مدلگ تو اہلی بات تو یہ ہے کہ جناب مسلمانوں پہ زوال آیا کی مسلمانوں کی حکومت جو ہے تک رہی اور اس کے بعد کم اس میں زوال آیا یہ اور اس کی کیا وجہ باتیں what are the reason behind it اور اس کے پیچھے مدلگ کیا وجہ باتیں وہ ہم دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے اورنزی والنگی جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ سب سے مغل حکمرانوں میں سب سے آخری ایسا حکمران تھا جو بہت طاقت پر اور ایک مضبوط حکمران تھا تو اس کے بعد جو اس کی جانشین آئے وہ بہت زیادہ کمزور تھے تو انہوں نے مدنب کو اس طریقے سے حق ادا نہیں کرسکے جس طریقے سے جو ہے اور ان سے بالمدید جو ہے وہ جس طرح سے رہن کر رہے تھے اسی دوران کہتے ہیں کہ جناب اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک چیز یہ ہے کہ جناب بادشاہ کا کوئی ایک تو حصول نہیں تھا اور چونکہ جانشینی کا جو ہے کوئی ایک حصول نہیں تھا تو اس میں جیسے یعنی absence of definite law of succession بادشاہ کا جو ہے یعنی جو تخت نشینی ہے جانشینی ہے کہ بادشاہ کے بعد آپ کون بادشاہ مینے گا اور کون سا والی ہے جس کے سامنے آئے گا تو یہ اس کا جو ہے مطلب کوئی حصول نہیں تھا تو یہ بھی ایک پوٹ ہے تھا پھر اس کے بعد واسنس آف ایمپائر سلطنت بہت زیادہ وسیع کیا اور اس کو سمالنا جو ہے سمجھنے ایک درد اصر کا مغلق مغلق مرانوں کے لئے جب تک تو مطلب اور ایک زبادہ نہیں کی جب تک تھے اور اس وقت تک تو جو ہے پوری جو یہ وچی سلطنت جو تھی برزقیر کی اس کو سمالا باتا لیکن آہستہ آہستہ پہ اس میں کمزوری آتی چلے گئے اس پہ بھی ہم بات کریں گے پھر اس کے بعد جو حکمران تھے ان کے اخلاقیات کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ گر گئے تھے اخلاقیات کے لحاظ سے بہت پستی کا شکاہ ہو گیا تھا تو لہذا اس وجہ سے ایک انا وجہ یہ بھی 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 گیا پھر اس کے بعد عمروں میں ہے نا ملک جو وہاں کے آفیسرز تھے اور درباری تھے ان کے اندر جو ہے ایک گروہ بننا شروع ہوا دی جنریشن آف نوبیلٹی ملک جو اشرافیہ وہاں موجود تھی ان کے اندر ایک گروہ جو ہے نا ملک بننا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد ویک آرمی ملک کمزور فوج بھی ایک وجہ تھی پھر اس کے بعد ہم جو ہے جس کو آرمی میں کہتا ہے تحت و رجال وہ چیز بھی نظر آر دی انٹیلیکچنل بینک فرٹی ملک زہین لوگوں کی آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ کمی ہو گئی اب اس کے پیچھے بھی مطلب کئی نیزن تھے پھر اس کے بعد مغل رولرز جو تھے وہ خود سمجھ لئے کہ سپوسٹ ٹو بی ایلین ٹو انگین سوائل یعنی وہ اجنبی تھے کہاں پہ ہندوستان کے اندر وہ اصل میں سمرکن اور بخارہ سے داخل ہوئے ان کے جو آبا و اجداد ہیں سمرکن اور بخارہ سے داخل ہوئے تو ان بابشاہوں کو جو ہے ذہنی طور پر لوگوں نے خبول نہیں کیا تا سوائے اکبر کے کہ اکبر جو ہے وہ مطلب ہندوستان میں مقبول بابشاہ رہا ونہ باقی جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمائیوں بھی تھا ہمائیوں اور اکبر پر اس کے بعد اکبر کے بعد چانگیر چانگیر کے بعد پھر تو مطلب یہ جتنے شاجہوں پھر اس کے بعد اور ان سے با لنگیر تو یہ ان کو ہندوستانی جو ہے جو وہاں کے رہنے والا وہ ان کو اس کے ساتھ دیکھتا کہ یہ بہت سے آئے پھر اسی طرح جو ہے انتظامیاں کے اندر بہت زیادہ کرپشن یہ بھی ایک مسئلہ اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جناب بحری جو ہے بحری جہازوں کی کمی تھی کوئی بہریہ موجود نہیں تھی جو نیبل جو ملکہ جدید دور کے اندر بہت سروری ہے اپنے ستن کو چلانے کے لیے تو وہ نیبل جو ہے وہ یہاں موجود ہے تو نیبل کا نہ ہونا بھی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اتنے کلومیٹر پر بورا سائل سمندر جو ہے وہ لگتا ہے وہ سائل سمندر جو ہے اس میں پورٹیکیز آ رہے ہیں یورپ سے 14 سنچری میں جو ہے پورٹیکیز یہاں آ چکے تھے پورٹیکیز کے بعد یورپین جو دوسرے نیشن تھیں وہ بھی یہاں پہ فرنچ بھی یہاں پہ پہنچ رہے تھے اور پھر اس کے بعد یہ سارے لوگ بھی پہنچ رہے تھے اب پھر ان کے دیکھا دیکھا انگریز میں ان کے ساتھ ساتھ یہاں پہنچ گئے تو اس میں سب سے بڑی کمزوری کیا تھی باقاعدہ اورگنائز میون جو پاور جہاں ہو یہ مطلب اس کا ایکسس ہونا یہ بہت بڑی مجھے بات بسے ہیں بہری افواج کی کمی تو ہم اپنے ایک ایک ریزن کو دیکھتے ہیں ہم اور ان سے بالا ہم یہ کی بات کر لیتے ہیں سترہ سے ساتھ میں جو ہے آپ یہ سمجھے کہ اورمزے والمبیر کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے جانشین ان کے سکسیسر تھے وہ صحیح طریقے سے انتظام نہیں کر سکے اور نظام نظام سلطنت کو چلا نہیں سکے اور ان کی دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے مطلب اس میں سلطنت کے اندر ان کی جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ جو ہے کنگ شپ ہوتا ہے جو رول وہ ہوتا ہے اندوستان کا جو مطلب سلطنت جو تھی وہ ہی اس وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی کہ کوئی بھی جانشین جو تھا وہ اہل نہیں تھا نا اہل ہو گئی اور وہ سلطنت کے معاملے میں دلچسپی لینے کے بجائے عیش و عشرت کی محفلیں سجنے لگی ہوا پر اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مرکزی حکومت سے جو علاقے آزاد ہوتے ہیں کیپٹل جو دہلی ہے اس سے جو بھی آزاد ہوتے وہ اپنی ریاستیں بنانے تھے جیسا بنگال کے اندر بہادر علی وردی خان جتے ہیں انہوں نے حکومت بنا لیا ہے سعادت علی خان نے جو ہے اپنی اوہد کے اندر جو ہے اپنی حکومت بنا لیا پھر اسی طرح آصف جہاں جو تھے وہ نظام الملک کو انہوں نے سمال لیا نظام الملک اور آصف جہاں جو ہے دکھن کے حصے پر اکمران بن بیٹھے سکو نے جو ہے اور انہوں نے پنجاب پر اپنی حکومت قائم کل لیا اور محصول کے اندر مرادہ جو تھے نا ان کی جو ہے مطلب ساجشیں بڑھنے لگیں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی پھر اس کے بعد مسلم معاشرہ اخلاقی طور پر بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہو گیا تھا کہ جناب جو آصاف مسلمانوں کے اندر جو ایمان والی جو بات تھی وہ اس میں تھی نہیں ہوا اسپلٹ جو ہے وہ ختم ہوکی چلی گئی تو ایک وجہ پھر یہ بھی تھا پھر اس کے بعد جو ہے مختلف اکسنگ کی تحریکوں نے بہت سب رکسان پچھا ہے جیسا بھکتی تحریک جو ہے اس نے جو ہے بغیدہ نعرہ لگانا شروع کیا کہ جناب رام اور رحیم قرآن اور قرآن کعبہ اور کاچی صرف ایک ہے تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوا کیونکہ جو ہے یہ سارے مذہب کو برحق مانتے تھے اور ان کے ندیق سارے مذہب برحق تھے اور جناب اس کے وجہ سے یہ نقصان مطلب سامنے آیا کہ اور اگزیوال امیر جو کہ کٹھر قسم کا مذہبی آدمی تھا اس کے ہاتھوں جو ہے دارشکوں کا جو قتل ہوا اپنے بھائی کہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی وجہ سے ہوا دینِ الٰہی جو ہے جو وہ لے کے آیا تھا اکبر بادشا نے اس کے فالوورز بھی ہاں پیدا ہو رہے تھے پھر مہدی تحرین کے نام سے سید محمد جان پوری نام کے ایک شخص جو انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا اور حکومت اس کے بارے میں مطلب کچھ مجلد نچانبین کی اور یہ احمد آباد کے جو علاقہ اس کے اندری تیجزی پھیلتا چلا گیا یہ سارے کام اس وجہ سے ہوئے کیونکہ جناب جانشین جو ہے جناب وہ اہل نہیں تھے وہ کسی طور پر مطلب ہو نہیں تھے اور انزیب آلنگی میں جو چیز جگڑ کے رکھی تھی وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئی عمرہ جو ہے مطلب جو آفیسرز تھے اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہوتے چاہتے ہیں تو یہ وجہ آتی جس کے وجہ سے جو ہے آپ یہ سمجھو کہ بہت زیادہ مطلب پستی کے طرف جو ہے مولیہ سلطنت چلے گئی پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اور انزیب آلمگیر جو ہے ان کے انتقال کے بعد اور کیا کیا مسائل تھے تو جناب اس کے کمزور انشین جو ہے ان کے وجہ سے تو مسئلہ تھائی ہے پھر ایک مسئلہ اور بھی تھا جناب کوئی قانون ایسا موجود نہیں تھا کہ جو یہ بتایا کہ جناب ہندوستان کا اگلا باشا کون جانشیل کا جو ہے مطلب جو مستقل قانون تھا وہ اس کی عدم موجود کی بہت بڑا حصلہ تھا پھر اس کے بعد اگر اس کا حل کیا تھا اس کا حل سے وار وار سکشیل کا حل کیا تھا مطلب ایک تو جانشیل کا جو ہے کوئی مستقل قانون نہ ہونا اور پھر ان ولی عیتوں کا آپس میں لڑنا اب آپ بالکل آپ کو ان کی اسٹری کے اندر یہ مل جائے گا مخل کے دور میں مخل کے دور سے پہلے بھی کہ جانشیل کیا جو کہ کوئی ایک حصول نہیں تھا تو لہذا یہ آپس میں لڑتے تھے تو دارہ شکول جو ہے اور آرمجید کی جو لڑائی ہے وہ مشہور یہ آپس میں ان کی لڑائی ہو اور اس سے پہلے بھی آپس میں مختلف قسم کی لڑائیاں ہو اچھا ان لڑائیوں میں ایک اور نقصان کیا ہو گیا ایک اور نقصان یہ ہوا کہ جو آفیسز تھے وہ بھی دو گروہ کے اندر پڑھ جاتے تو ان کے بھی گروہ بندی ہو جاتے ہیں گروہ بندی جو ہے مطلب ڈیفرنٹ گروپ سے ان کے بن جاتے ہیں گروپنگ کر لیتے ہیں ایک دوسری خلاف تو اس سے جو ہے مطلب ہندوستان جیسی بڑی سلطلت کو کون سمالے اس کے بجائے آپس میں ہی لڑتے رہ جاتے ہیں آپس بن کے گروہ بن جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی یہ بھی تھا کہ جناب چونکہ جو ان کے بڑے آفیسزز ہیں اور بڑے کمانڈرز جو تھے اور بڑے جو مطلب درباری جو وہاں پہ موجود تھے ان کے آپس میں جب گروہ بن گئی تو یہ ان کے ایک لڑائی کی وجہ تو یہ تھا کہ جناب بہت سارے ایسے جو ہے عمرہ تھے اور آفیسرز تھے جتاں تعلق تو یہی نیکیلیٹی سے تھا اور بہت سارے ایسے تھے جو ایران میں ایران سے لائے گئے تھے ایران سے مہیوں کے سمانے میں یہاں پر آئے تھے تو ان دونوں کی ان دونوں گروں کی آباس میں اس باہر میس پر لڑائی ہوتی تھی کہ جناب علاقائی بیس کے اوپر جو ہے صوبائیت کے اوپر اور جناب علاقائیت کے اوپر جو ہے یہ لائی ہوتی ریسیزم آپ سمجھیں ایک طرح سے اور جناب ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب جو ولی اہد کا دعویٰ کرتا تو ایک گروہ اس کے ساتھ ہویا تھا دوسرا جو ہے گروہ اس کے خلاف جو مطلب جو شدادہ یا ولی اہد جو خلاف جو دوسر شدادہ کھڑا ہوا ہے تخت نشینی کا مسئلہ لے کے وہ اس کے ساتھ ہویا تھے تو یہ آپس میں لڑتے ہی رہے تھے تو ایک وجہ یہ بھی تھی اور جناب چونکہ کلائمیٹ جو ہے تھا ہندوستان کا بہت زدہ مطلب ہوت کلائمیٹ تھا گرم مطلب موسم تھا لیکن یہ گرمی بھی راستے میں اتنی بڑی رکاوٹ نہیں تھی فوج کے لیکن فوج کے راہ راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ جناب ان کی تنخواہیں ان کو نہیں پھلیں یہ مغل جو ہے یہ اتنے عیاش ہو جاتے کہ یہ جو ہے اپنے فوج کو جو ہے مطلب جو ان کی تنخواہیں دینا اور ان کو جو پیسے دینا اس کی لیے ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھا اور آپ اس سے اندازہ کر لیے بہترشاہ زفر کے دور میں تو وہ مطلب بیٹری جو ہے جس نے پورے بنگال کے اندر اور محصول پہ چونکہ اپنا اپنا جو ہے فاؤنڈیشن میں رکھ دیا تھا تو انہیں حکومت کی تو ان کے پیسوں پر جو ہے مطلب اپنا اپنا پورے گھر کا نظام بہترشاہ زفر چلائے کرتے تھے تو آپ اندازہ کیجئے کہ مغل جو ہے مطلب کہاں کھڑے تھا اور یہ بہترشاہ زفر وہ پہلے بات سنی تھی کہ جو بیٹری شکمت سے وہ وظیفہ لے رہے تھے اس سے پہلے بھی مطلب یہ سے ارتحال ہو گئی تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ مغل سلطنت جو ہے ان کے خزانے جو ہے وہ خالی ہو گئے تھے اور ان کے خزانے کیوں خالی ہوئے ایک تو آپس میں جنگ و جدل ہوئی ایک وجہ تھی اور دوسری وجہ کیا دی جناب دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے ایاشوں میں اور بیتارشاہ ایاشوں کے اندازہ کیا یہ پڑے ہوئے تھے تو لہٰذا یہ اپنے ایش و اشرت کو جیسے ان کا خزانے جو ہے وہ خالی ہوتے چلے گئے اور چونکہ نئے علاقے کو فتحات جو کرنا ہوتا تو وہ مطلب ہوا نہیں تو لہٰذا جو ہے ان کے پاس آہستہ آہستہ جو ہے پیسی بھی ختم ہونا شروع ہوئے اور ٹیکس ٹیشن کا جو ایک باقاعدہ عمل تھا وہ بھی ختم ہو گئی تو لہذا ان کی فوج سب سے زیادہ متاثر ہوئی کمزور ہو کے رہے پھر اس کے بعد مطلب اگر آپ دیکھیں تو ایک مسئلہ یہ نہیں تھا کمزور فوج اور اس کے علاوہ جو ہے چونکہ مغل عمرہ کے اندر جو ہے اخلاقی پستی کا شکار سے نہ ہوئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو افواج جو تھی وہ بھی اخلاقی پستی کا شکار ہو گئی تو جہاد کا جس بھی ان کے اندر سے ختم ہو گئی اور آرام تنبی کے آدھی ہو گئے تو لہذا جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ تھا ایک تو دولت کرنا ہونا دوسری باتے کے جناب آرام تنبی جو ہے یہ ان کے فوج کے اندر مطلب جنگوں کے ایک جو سختی ہوتی ہے ہارشیب اور بیٹل جو ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو گئی تو فوج آرام تنبی کے آدھی ہو چکی تھی تو لہذا یہ بھی مسئلہ تھا اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایٹین سینسلی میں جو پوری دنیا کے اندر جو آہ مطلب بیٹل فیلڈ اور جنگ وار میں جو ہے مطلب ایک تبدیلی آئے اور نیو ویپن سے استعمال ہو رہا تھا وہ جب چیزیں جو ہے یہ ان کے پاس تھیں ان چیزوں سے یہ محروم تھے ان کے پاس نئے ہتھیار نہیں تھے جبکہ جو ہے آتشی ہتھیار جو ہے وہ بن چکے تھے اور پورا یورپ اس کو استعمال کر رہا تھا اور جو ہے وہ یورپین جو یہاں پر آئے تھے وہ اپنے ساتھ اپنا اپنے ویپنز بھی لے کے آئے تھے تو ان کے پاس ایک چیز ایک اس چیز کی بھی کمی تھی کہ جناب نیو ویپنز تھا نئے طریقے طور طریقے نہیں تھے اچھا پھر اس کے بعد سب سے افسوس سناک بات یہ تھی کہ ایک بہت بڑا علاقہ مطلب جہاں پہ آہ آہ برزخیر کے پورے علاقے کے اندر جن کی حکمرانی تھی اور فیفٹین ٹوئنٹی سکس سے لے کے ایٹین ٹی سیون تک کہ ان کی گورنمنٹ رہی ان کا پہلا بادشا صحیح الدین بابر آیا آہ سلطان صحیح الدین بابر کے بعد پھر مائیوں پھر اس کے بعد اکبر پھر اسی طرح جو ہے مطلب ان بادشاہوں کا ایک سوچے لاتا لیکن ان سب لوگوں نے کبھی اس چیز کو کنسیڈری نہیں کیا کہ ان کے پاس آہ بہریہ کی کوئی فوج نہیں ہے نیول جو ہے نیول فورس نہیں ہے جس میں انہوں نے کبھی سوچے ہی نہیں اور جبکہ جبکہ جو ہے ایسے جہاز جو ہے مطلب بڑے بہترین قسم کے جہاز یورپین بنا چکے تھے اور آپ بھی سمجھیں کہ سمندر کے اندر ان کی ایک بڑی اکمرانی تھی اور یہ مطلب آہ 15 سنسری سے نہیں 15 سنسری سے پہلے بھی ان کی بڑی اکمرانی تھی ایسے یہ جہاز یہ بنا چکے تھے کہ جبکہ ہندوستان کے سرزمین پہ اترے پورٹیکیز وہ پہلے لوگ جو مطلب نیویگیشن کے ذریعے سے یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے یہ پرتگالی جو یورپین لوگ تھے اسپین کی براہر میں کنٹری تھا پرتگال تو یہ جو ہے جب یہاں پہ پورٹیکیز پہنچے تو فورٹین سنسری میں ان کے پاس ایسے مضبوط جہاز تھے کہ جب ان کو لڑنا ہوتا تو وہ مطلب زمین پہ آتے اور خشکی پہ آکے لڑتے اور جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شکست کھا رہے تو فورٹ اپنے جہازوں میں بیٹھ کے واپر چلے اور وہ ان کا یہ دعوت ہے کہ جہاز میں ہم جو ہے سال بر تک کے رہ سکتے اور ان کے ایسے جہاز تھے اور جب کہ ہندوستان میں جو ہے نہ کوئی جہاز انہوں نے بنائے نہ کسی جہاز کے بارے میں انہوں نے سوچا نہ ہی مطلب ان سک چیزوں کا جو ہے نہ مطلب کوئی تصور کیا تعلیم سے یہ دھور رہے تعلیم سے جو ہے دھور رہنے کی وجہ کیا تھی جناب یہ اپنے آپ اندازہ کیجئے کہ جہانگیر بادشاہ روزانہ مطلب دو سو کے قریب کھانے جو ہے اس کے دور کے اندر بنائی جاتے تھے نئے سے نئے کھانے دنیا جہاں سے جتنے شیف تھے اور جتنے بارچی تھے وہ ان کے یہاں آکے کھانا بنایا کر دیتے اور جبکہ کھانا جو ہے وہ اتنا مطلب ایک آدمی کتنا کھانا کھا سکتے ہیں چک نہیں ہوتا تھا اس کھانے کو لیکن وہ کھانا بنانے کے پر پیسہ خرچ ہو گیا اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ٹویل سنچلی اور ٹیلیون سنچلی میں مطلب اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی یورپ کے اندر رکھ دی گئی تھی اور جو ہے یورپ مختلف لوگ سائنس اور جو ہے اس کے سائنس کے پر ریسرچ جو ہے وہ کر رہے تھے اور جبکہ یہاں پہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں مسلمانوں کی کوئی بڑی یورسٹی بھی موجود نہیں تھی الگے بڑی سلطنت تھی مغلیہ مغلیہ سلطنت نے بڑی بڑی امارتیں ضرور بنائیں مغلیہ سلطنت ان کے دور میں کھانے بہترین قسم کے کھانے بنیں آپ یہ دیکھئے جو ہمارا جو قومی کھانا ہے نہاری یہ مطلب جہانگیر کے زمانے میں یہ مطلب پہلی دفعہ یہ پیش کیا گیا نہار بھو کھائے جاتا تو کھانے تو بن رہے تھے کھانا پینا تو مطلب اس کے نئے طور طریقے نکل رہے تھے لیکن پڑھائی نکل رہے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی کوئی ریسرچ نہیں تھا کوئی مطلب ایسا آپ کو وہ نہیں ملتا کہ کوئی بڑی اونیورسٹی ہو اگر کسی کو پڑھنا ہوتا تو وہ مطلب کسی آدمی کے پاس چلے جاتا اور جس کے پاس کتاب ہے اور اس کے یہاں پر مطلب دنوں رہ کے اس سے وہ کتاب پڑھ لیتا یہ مطلب بغیرہ کوئی بڑی اونیورسٹی نہیں تھی پھر اس کے بات جو ہے مطلب اس کے اوپر بھی ایک ایک سوال یہ نشان بن جاتا ہے کہ جو جو بڑے بڑے مدارس موجود تھے کیا ان کے اندر جدید تاریم سکائی یاری دی تو ان کے اوپر ان کے ہاتھ میں جدید تاریم کا کوئی تصبر نہیں تھا سر سید احمد خان کے زمانے تک جو نا آتے آتے مسلمان جو ہے پھر وہ موڈرن جو ہے ایڈکیشن کے طرف آیا تو آپ اس سے اندارہ کر لیجیے کہ کتنا زیادہ مطلب مسلمان جو تھا وہ ایک طرح سے یہاں پر بیکپورڈنس کا شکار ہو گیا اور پھر اسی طرح جو ہے مرٹو اور سکھوں کی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہوئی سکھوں کے زمانے سکھوں کا تو جو ہے آپ نے سنجھے کہ اور انزیب آلمگیت کے زمانے میں جو ہے سکھوں نے پہنچ شدید جو ہے حلب سکھوں کے خلاف شدید ظلم ہوا تو لہذا جب یہ سکھ برادری جو ہے یہ ایک ہوئی اور انہوں نے جو ہے نا ان کے جو مختلف قبائل تھے یہ جب ایک ہوئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سندرک وہاں پر قائم کی تو جو ہے اور انزیب آلمگیت کے بعد تو پھر جو ہے وہ آپ یوں سنجھے کہ لاہور کے اندر ان کی حکمرانی رہی فنجاب میں انہوں نے پورا قبضہ کیا پھر اس کے بعد سمٹ تھے سمار تھے ان کی جو حکومتی کشمیر تک آگئی میں کشمیر کشمیر میں جو ہے پھر ایک مطلب انہی سکھوں سے جو ہے وہ ہندوستان نے مطلب جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان کو انہی کشمیریوں نے جو ہے جو کشمیری حکمران جو مطلب سکھتے انہوں نے آہ اندوستان کے ساتھ سائش کر کے جو ہے کشمیر کو حوالے کر دیا تو آپ یہ دیکھئے اگر مطلب تاریخ کا جو ہے اس کے ساتھ بہت بڑا مطلب ایک حصہ ہے کہ جناب کشمیر ایشو کا جو مسئلہ ہے وہ تاریخ ہی بھی ہے اگر دیکھا جائے تو تو مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی جو ہے صرف ہمارے جو مسلمان حقمرانی کی ناہمی جو تھی اور اس کے وجہ سے مطلب آہ پریشانیوں کو دیکھ رہی تھی اور آہ بیٹش سے پہلے جو ہے یہاں پر بردگالی آ چکے تھے پھر اس کے بعد ان کے بعد فرنس کی جو ہے جیس چندیا کمپنی ہوا گئی تھی تو آہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے اور پھر اس کے بعد انگریز جو تھا وہ ان تمام اس میں سب سے مضبوط اور پائدار اس نے اپنی حکومت بنائی اس طرح سے جو ہے انگریزوں کے حکومت جو ہے آہ وہ ایٹین پھٹی سائل میں انہوں نے مکمل طور پر مقبیہ سلطنت کو جڑ سے اکھار کے ختم کر دیا لیکن وجوہ کیا سکتی پھر اس کے علاوہ آہ سیونٹین فورٹی ایٹ میں مطلب حملہ کیا اس نے احمد شاہ ابدالی نے سیونٹین مطلب آہ فورٹی نائن کے اندر اور یوں سمجھے کہ کچھ حملے نے بھی جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ ہندوستان کو شدید نقصان پہنچایا اس سے یہ بھی پڑا چل رہا تھا کہ جناب آہ انگریز جو تھے وہ آہ پر لب سکسٹین سینچری کے اندر آ چکے تھے وہ خاموش دیکھ رہے تھے اور چونکہ مغرب ہمارا جو تھے وہ اس کا مقابلہ نہیں کرسے کہ ان افغانیوں کا اور ان افغانیوں نے شدید نقصان پہنچایا فائدہ انگریزوں کو اور انگریزوں نے اس کا پر پور فائدہ اٹھایا پھر اسی طرح جو ہے ایک لڑائی جو ہے وہ آپ کے پورا مغرب سکھوں کے خلاف انہوں انہوں نے بھی کی مجاہدین تحریک جو تحریک مجاہدین جو تھے وہ سید احمد بریلی صاحب جو تھے وہ بھی انہوں نے بھی ایک لڑائی کی اور جس میں شاہ علی اللہ رحمد اللہ علی کے پوتے بھی شاہ ملتے ہیں شاہ اسمائل شہید تو اس لڑائی سے بھی جو ہے انہوں نے نکلا اس سے بھی مسلمان اور زیادہ کمزور ہوتا چلا گیا اور بیٹریش کے جو ہے بیٹریش گورنمنٹ جو تھی وہ اکثر علاقوں کو قبضہ کر چکی تھی اور وہ ملتب انتظار میں تھی کہ کب اس لڑائی کا فیصلہ ہوتا ہے اس لڑائی کا فیصلہ میں بہت علمناک ہوا کہ جناب سید احمد بریلی صاحب جو تھے وہ اور شاہ اسمائل شہید جن کی ملتب ایک ورولا انگیز جو ان کی تحریک تھی وہ ناکام ہو گئی اور وہ تحریک ناکام ہو کے اور یوں سمجھیں کے بل آخر ان علاقوں کے پر جو ہے انگیز نے قبضہ کر لیا اور وہ تحریک اس وقت سے ناکام ہوئی کیونکہ جو ہے سید احمد جو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی جو ہے اسلام نافذ کر دیا جائے اور سرحد جو صبح سرحد جو تھا وہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا شروع میں تو ساتھ دیا لیکن بعد میں پھر غداری ہو گئی اور جو ہے ان ان کو جو ہے انجھے حوالے کر دیا سکھوں کے رحم و قرم پر چھوڑ دیا اور پھر ایک لڑائی بالا گھوٹ کے اندر آخری لڑائی پیر اور اس لڑائی کے بعد جو ہے سید احمد گریلی اور شاہد سمائل شہیدوں شہید ہو گئے اور ان کے ان کے شہادت کے بعد آکھیں سمجھیں کہ انگریز جو تھا وہ اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کیا اس نے مطلب ڈاکٹر آئین آف لو کے نام سے ایک قانون بنایا اس میں انہوں نے یہ مطلب حصور رکھا کہ اگر کوئی بھی ریاست ہے اگر اس کا جو ہے والی اگر اس کا جانشین جو ہے والی اہد اگر وہ واقع اس کی اولاد ہے تو تو وہ مطلب انیکسیشن نہیں ہوگا ایسٹ انڈیا کمپنی جو انیکسیشن نہیں کرے گی نہیں تو انہیں قبضہ نہیں کرے گی ورنہ جو ہے وہ مطلب آٹومیٹکلی اس لوگ کے تحت جو ہے اگر 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 اس حکومت کو مطلب کوئی چلانے والا نہیں ہے اور اس کے بلٹ ریلیٹیو نہیں ہے تو جناب اس ریاست پر قبضہ کرنی گی تو لہذا بہت سارے علاقوں کے اندر انہوں نے قبضہ کیا جس میں سندھ کو قبضہ کیا پھر اس کے بعد جھانسی کا جو علاقہ ہے اس کو اس کے اوپر قبضہ ہوا عود کا جو علاقہ ہے ان پہ قبضہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے ریاستیں جن ریاستوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا ان کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا جیسا کرناٹک کی ریاست تھی اس کے اوپر انگریزوں نے اس اصول کے تحت حلق اس حصول کے تحت جو ڈاکٹر رائن آف لیپس کے نام سے جو انہوں نے اصول بنایا تھا لارڈ ڈیلوزی جو تھا انہوں نے اس حصول کو بنایا تھا اس چنجہ کمپنی کیلئے اس پہ جو ہے اس حصول کو سامنے رکھتے میں انہوں نے قبضہ کیا لیکن پھر اس کے بعد اس مصنوبت جائے مکمل طور پر تباہ تباہی کا شکار ہو گئے جنگ پلاسی میں شکست پاہ گئے اور پھر اس کے بعد برطانوی راج کا پھر آغاز ہوا اور پھر باقیدہ جو ہے ملکہ کی حکومت جو ہے ایٹین ٹوٹی سیون کے بعد بھی وار آف انڈیپینڈنس اس کو ہم کہتے ہیں ایٹین ٹوٹی سیون اس کے بعد بھی تو عزیز طلبہ مطلب آپ کو اتنا تو کمسکم لکھنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کا ٹوئنٹی نمبر کا کوششن تو لہذا آپ نے اتنی جو ہے مطلب کمسکم مور تین ٹین ہیڈنس آپ کی ہو اور سپورٹ ڈیٹیل میں بھی لکھے اس میں واقعات جو ہے اس کو جو ہے آپ لکھئے انگریزوں کی جو توسی پسندی ہے وہاں تک آپ لے کے آئیے انیکسیشن آف بیڈش گورنمنٹ تک کیا آپ لے کے آئیں گے تو میرا خیالہ آپ کی یہ سوال جو ہے ہم جو اس کو مطلب روائز کر رہی ہے سوال ایک اہم سوال ہے اور آپ کے صورت سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ مجھے با